بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ادھاک اپوائنٹ میں کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ دونوں باتیں افصیلن لکھی ہو گئی ہیں منجاب سیول سربنٹ اپوائنٹ اینڈیشن آف سربنٹ سرورز میں اور منجاب سیول سربنٹ ایک انیسو چوہتر دونوں میں آپ اس کی ریمنیشن کی اگر بات کریں تو یہ ایک انٹینڈ ہے اس میں منجاب سیول سربنٹ ایک انیسو چوہتر کے اندر ادھاک جو لفظ ہے بسیگری یہ اس کا مطلب ہے وقتی یا خاص مدد کے لئے اور جب ہم بات کرتے ہیں ایڈھاک اپوائنٹ کے سناریو میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ درمیانی قرصے کے لئے درمیانی مدد کے لئے بڑھتی جو اس کی دیفنیشن ہے جو ایکٹ میں لکھی ہے وہ ویمنٹلی کلیر ہے اور یہ یاد رہے کہ جب کوئی اس جدور سٹوڈنٹ اور پفا آپ نے پفا کی امتحار میں اس کو اٹیمٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو حرف با حرف وہی ڈیفنیشن لکھنی ہے جو ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے یا جو طریقے کا گونز میں بتایا ہے ٹھیک ہے یہ جو بتیل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مقصد صرف آپ کو ایک انڈرسٹیکنگ دے رہا ہے یہ کسی صورت بھی آپ اس کو کو جوٹنی کر سکتے اگر کریں گے ان الفاظ میں تو یہ آپ کے نمبر کرنے کا بحث تمام اچھا پنجاب سکو افرمنٹ ایٹ چوہتر کی جو سیکشن ٹو وان اے ہے اس کے اندر اس کی ریفنیشن لکھی ہوئی ہے وہ سکرین پہ آرہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اگر اس ریفنیشن کا ہم ترجمہ کریں تو وہ کچھ یوں بنے گا کہ خاص مدد کے لئے مروضہ طریقہ کار سے ہٹ کر مروضہ طریقہ کار کے علاوہ اگر مطلوبہ تغیمی کا اپنی 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 لوگوں کو مرتی کیا جائے تو اس کو ہم ایڈھاک اپوائنٹمنٹ کہیں گے یہ دیفنیشن کا مطلب میری ناکس ٹوائر میں ایک اردو میں کیا ہوا ترجمہ ہے آپ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو نوڑا رولز سینل ہے اس کو جتنی بھی چیزیں آپ سے شیئر کی جاتی ہیں اس کا مقصد آپ کو اچھی انڈرسٹیننگ دینا ہے پیم پر آپ کو لگے کہ یہ انڈرسٹیننگ رولز کی لائن سے اٹھتے اور آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بہتر معلوم ہے تو وہ ضرور میں سے شیئر کریں میری اصلاح ضرور کی جائے گا تاکہ اس کوشش کو ہم مزید بہتر بنا سکیں اور لوگوں کے زیادہ کام آسکے انہار اپوائیٹمنٹ کرنے کا طریقہ کا ٹیٹیل میں بجاب سیوال سرونٹس اپوائیٹمنٹ اور کمیشن آف سروس رولز 1974 کے رول نمبر بائیس میں تفصیلن لیا گیا ہے اس کو بھی ہم آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مقصد طرح یہ ہے کہ جب کمپیرین اتھارٹی کسی پوسٹ کو فیل کرنا چاہتی ہے یا وہ پوسٹ فیل کرنا ضروری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اس پوسٹ کو فیل کرنے کا بسیجن لے لینے کے بعد سیلیکشن آفارٹی کو اپوائنٹنگ آفارٹی ایک ریکویسٹ موک کرتی ہے جب یہ ریکوزیشن جا چکی ہوتی ہے تو کمپیرین اتھارٹی کے پاس یہ بھی ایک اتیار ہوتا ہے رول نمبر بائیس کہتا ہے جس کو ہم بسکس کر رہے ہیں کہ وہ ریکوزیشن بجوانے سے لے کر فائنل ریکومنڈیشن جو سیلیکشن ثارٹی سے آنی ہے اس وقت تک کے عرصے کے لئے میکسیمم ایک سال کی مدد کے لئے لوگوں کو بڑتی کر سکتے ہیں ان پوسٹوں پر یا اس پوسٹ پر کن لوگوں کو کر سکتے ہیں جو سبنی سرور کے مطابق مطلوبہ تعلیمی قابلیت رکھتے ہوں اور جب یہ بڑتی کی جاری ہے تو اس کا بقاعدہ ایک ان کو بقاعدہ مرتب کر کے بڑتی کرنا ہے صرف فرق یہ ہوگا کہ اگر وہ پی ٹی ایسی کے ذریعے بڑتی ہونے پوسٹ ہے تو اس کو پی ٹی ایسی کے ذریعے بڑتی ہی دیا جا رہا ہوگا اگر کسی خاص سیلیکشن ثارٹی نے اس کو سیلیکٹ کر کے ریکومنڈیشن میں جو آنی ہوتی ہیں تو اس کی بجائے وہ اڈھار جو بڑتی ہے اس کی طرف سے آئے گا سول پرپس اس کے پیچے یہ ہوتا ہے کہ پوسٹیں خالی نہ رہیں اور آپ کو یہ بتا تھا جاؤں کہ پوائنٹمنٹ کے جتنے بھی طریقے کار گورومنٹ نے پر سکرائب کیا ہوئے رول دوریکٹ میں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی بھی پوسٹ بلا جواز خالی نہ آپ دیکھتے ہیں پرموشن کے طریقے کار کتنے ہیں اس کے طرح اگر پرموشن ہے آفیشیرنی پرموشن ہے ایکٹنگ چارٹ پرموشن ہے کرنٹ چارٹ میں بھی لوگوں کو پوائنٹ کر دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو مقصد کیا ہے کہ پوشٹ فیل ہو جائے اسی طرح پوشٹ فیل کرنے اگر ناغذیر ہو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحت اور تعلیم کے شباجات میں جہاں آپ سیٹیں خالی رکھیں گے ڈاکٹرز کی یا کوفیشت کی یا لیکشنٹ کی تو اس سے کام کا ڈیڑھ سارا حرج ہوگا بہت سے کیسیز میں کام تھپی ہو جائے گا تو ایسی جلوں پر جو اپوائنٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ انٹرونی پیٹ انٹرونی پیٹ کس کا جب انہوں نے ریکوزشن بجواہ دی ہوتی ہے سیلیکشن اتھارٹی کو سیلیکشن اتھارٹی آپ جانتے ہیں پی بی ایسی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی سیلیکشن کمیٹی ہو سکتا ہے جس میں یہ پروسس کو کمل کرنا ہوتا ہے بھرتی کا پروسس عام طور پر سال سے اوپر بھی چلا جاتا ہے اگر پی بی ایسی میں ہو پی بی ایسی بھی بھی بہت سارے محکموں کے لیے ریکروٹمنٹ کی جو تیار کرنی ہوتی ہیں تو جب یہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس دوران میں پوستیں خالی نہیں لینے دینی چاہیئے خالی نہیں لینے دینی ہوتی اسی مقصد کیلئے ہمارے پاس یہ جو ایڈاک اپوائنٹمنٹ کا طریقہ موجود ہے اس کو دیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایڈاک اپوائنٹمنٹ سادہ رفضوں میں ہم بات کریں گے کہ اس کا پروسس مکمل دے رہتا ہے کچھ چیزیں ایڈاک اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں مدینہ ضرورت نہیں ہوتی جن میں صرف فیرست یہ چیز ہوتی ہے کہ ایڈاک باتیوں کا اخبار میں اشتہار دینا ہوتا ہے ایڈاک اپوائنٹمنٹ کیلئے اخبار میں اشتہار دینا ضروری ہے پھر جو متلکہ سروس روند میں اکیڈامک ویلیفیشن ایکسپینئنس لکھا ہو گیا ہے کسی کو بھی برٹی کرنے کے لئے اسی پوسٹ کے حامل اشتہار کو ہم برٹی کر سکتے ہیں نمبر تین اس پہ یہ آتا ہے بقاعدہ objective criteria فارمولیٹ کر کے مرتب کرنا ہوتا ہے جبکہ ہم لوگوں کو برٹی کر لیتے ہیں سلیکشن کپنیٹ ہو جاتی ہے تو جو اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کرتے ہیں اس میں بھی یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ اڈاک برٹی ہے اور اس کی اس پوسٹ پہ ریگولر برٹی کے لئے ریکوزشن سلیکشن تھارٹی کے بجھوئے جاتے ہیں نمبر پانس پہ یہ چیز ہے کہ اڈاک اپوائنٹ مجال اتھارٹی کسی بھی وقت محصول کر سکتی ہے مدید براہ اڈاک اپوائنٹمنٹ اڈاک تقرری کی صورت میں ریگولر تقرری یا ریگولر اپوائنٹمنٹ کا کوئی بھی استحقار نہیں بنتا برٹی اور لوگو شخص کا اور نہ ہی ایسی سرویس سنیورٹی کے لئے ٹاؤنٹ ہو سکتی ہے